دوستو بابری مشتد میں ہونے والے کرشمے پرس جہاں پر پوری بارتی سرکار پریشان ہیں وہیں پر والی وڈ اداکار اور شعبہ سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارتی سپریم کورٹ اور بارتی حکومت نے بابری مشتد کو شہید کر کے مندر بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور بابری مشتد کے بدلے میں مسلمانوں کو پانچ اکر زمین دینے کا اعلان بھی کیا تھا جس پر تمام مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا مگر دوستو چند دن پہلے ہی جیسے کہ بابری مشتد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو توڑ پھوڑ کرنے والی تمام مشینیں اچانک سے خراب ہو گئیں اور وہاں ہر کام کرنے والے مزدور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تو دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا کرشمہ دکھا کر بارتی حکومت کو خبردار کر دیا کہ میرے گھر کو مصمار کرنے کی کوشش کی تو عبرہ کی طرح عبرت کا نشان بنا دوں گا اس سارے واقع پر بارتی حکومت بے تکی باتیں کر رہی ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ مشتد میں جنوں کا بسیرہ ہے تو کبھی کچھ کہا جا رہا ہے بارحال اس سارے معاملے کو لے کر سکھوں کے سردار مشہور کرکٹر اور سیاستدان نفجوت سنگھ سددو نے ایک بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بابری مشتد کا فیصلہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ہماکت ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہے ایک طرف پاکستان ہے جو ملک میں رہنے والے اقلیتوں کے لیے بڑے بڑے اقدامات کر رہا ہے اور دوسری طرف بارت ہے جو اپنی اقلیتوں کی حق تلفی کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور ہماری سرکار کو شایئے کہ اس فیصلے پر جلد جلد نظر سانی کرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قدرت بھی یہ نہیں چاہتی کہ بابری مشتد کو رام مندر میں بدلا جائے نوزے سنگھ سددو مودی حکومت کو وارننگ کی کہ اس معاملے کو جلد سالو کرے نہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ بھی سڑکوں پر نکل آئیں گے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اس طرح کی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے